بسم اللہ الرحمن الرحیم Dear students, we are aware about the concept of salam. Now we are going to discuss the application of salam in Islamic capital market. Capital market کے اندر جس طرح مختلف نویت کے سکوک جاری کیے جا سکتے ہیں اس میں سے ایک salam کی بیسز پر بھی ہے اس کو ہم salam سکوک کہتے ہیں As we know the nature of salam contract that it is a sale against advance payment یعنی ایک ایسی خرید و فروغ کا معاملہ ہوتا ہے کہ جس میں قیمت تو مہائدے کے وقت فوری طور پر ادا کر دی جاتی ہے اور commodity کچھ مدت کے بعد فراہم کی جاتی ہے اگرچہ عام اصول اس کی اجازت نہیں دیتا لیکن جیسا ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ خصوصی اجازت salam کے لیے دی گئی ہے اور احادیث سے اس کا جائز ہونا ثابت ہے salam کے concept کو ایسی تمام جگہوں پر استعمال کیا جا سکتا ہے کہ جہاں commodity ابھی produce نہیں ہوئی ہے اور کچھ عرصے کے بعد اس کی فراہمی یقینی ہو مثال کے طور پر اس کا زیادہ استعمال agricultural sector کے لیے ہوتا ہے کہ اگر ایک فرد فصل لگانا چاہتا ہے اور اسے پتا ہے کہ آج سے چار ماہ بعد مثلاً فصل تیار ہوگی تو اس کو وہ advance payment کے against پروخ کر کے اپنی financial needs کو پورا کر سکتا ہے اسی طرح سے mining ہے کہ اگر زمین سے کوئی مادنیات نکالی جا رہی ہیں اور یقینی طور پر پتا ہے کہ اتنے عرصے میں وہ مادنیات نکال کر اور ان کو قابل استعمال حالت میں صاف کر کے پراہم کیا جا سکتا ہے تو اس کے لیے بھی سلم کا استعمال ہو سکتا ہے سلم سکوک can be issued against any commodity whose supply is sure or confirm in some time in future کہ اگر آج سے تین مہینے بعد یا چھے مہینے بعد یا سال بعد اس کی فراہمی لازمن ہو جائے گی تو اس کے لیے سلم سکوک کا استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس کے فروخت سے revenues حاصل کیا جا سکتے ہیں سلم سکوک are certificates of equal value issued for the sake of mobilizing capital that is paid in advance in the shape of the price of the commodity to be delivered later the seller of the سلم commodity issues the certificates while the subscribers are the buyer of that commodity یعنی اگر حکومت مثلا یہ چاہتی ہے کہ جو produce حکومت کے زیر ملکیت مادنیات سے یا کسی productive unit سے آنی ہے اس کی بنیاد پر funds generate کیے جائیں تو حکومت سلم سکوک issue کر سکتی ہے کیونکہ اتنا بڑا کوئی ایک پارٹن ایسا بائر ڈھوننا جو ساری پروڈکٹ پرچیس کر لے ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے تو certificate issue کرنے سے یہ فائدہ ہے کہ بہت سارے small investors مل کے collectively وہ رقم فراہم کر سکتے ہیں جو حکومت کو اپنی ضروریات کے لیے درکار ہو سکتی ہے اور جب وہ چیز حاصل ہو جائے جو حکومت produce کر رہی ہے تو اس کو مارکیٹ میں فروخت کیا جا سکتا ہے on behalf of the سکوک holders so in the case of parallel salam the holders of salam سکوک are entitled to the salam commodity or the selling price at the time when the commodity is delivered اس میں اس بات کی تو ہرگز اجازت نہیں ہوتی کہ حکومت بجائے کموڈٹی فراہم کرنے کے کیش کی صورت میں سکوک holders کو ادائیگی کر دے کیونکہ یہ رقم کا رقم کے بدلے تبادلہ ہوگا اور اس میں کوئی بھی discrepancy یعنی کمی بیشی اس کو رباگی شکل دے دیں گی تو اس لیے لازمی ہوتا ہے کہ جو سلم کے تحت مہائدہ کر رہا ہے وہ commodity فراہم کرے اگرچہ اس بات کے لیے اجازت موجود ہے کہ جو بائر ہے وہ سیلر کو ہی اپنا ایجنٹ ٹومنیٹ کر سکتا ہے کہ وہ اس کے بحاف پر commodity فروغ کر دے اور جو revenue حاصل ہو وہ اسے فراہم کر دے سلم sale is attractive to the seller whose cash flow is enhanced in advance and to the buyer why because he can get the commodity at a price at a lesser than the market price یعنی سلم contract دونوں parties کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے seller جو ہے اس کو وقت سے پہلے سرمایہ حاصل ہو جاتا ہے مثلا اگر اس نے فصل لگانی ہے اور چار مہینے بعد فصل آنی ہے تو اس کو اس فصل کی تیاری کے بعد فروخت کرنے سے سرمایہ حاصل ہوگا لیکن اگر اس کو cash کی ضرورت آج ہے تو وہ سلم کے تحت اس کو ابھی بیچ سکتا ہے اور advance price حاصل کر سکتا ہے تو اس کو advance میں سرمایہ حاصل ہو جائے گا جو وہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے اور جو لوگ سلم certificates purchase کر رہے ہیں ان کے لیے اس میں attraction کیا ہے کہ چار مہینے بعد جو وہ قیمت expect کر رہے ہیں اس سے کم قیمت پہ وہ ابھی advance قیمت دے کر چیز حاصل کر سکتے ہیں تو اس میں دونوں ہی win-win situation دیکھتے ہوئے مہائدے میں شامل ہو سکتے ہیں اس کی ایک مثال سلم سکوک کی بہرین کی ہے جہاں حکومت ایلیمونیم فروخت کرتی ہے against against the salam contract کیونکہ حکومت کو یہ پتہ ہے کہ جو mines ہیں ان سے ایلیمونیم حاصل کر کے اور اس کی صفائی کر کے اتنے کچھ عرصے کے بعد پراہم کیا جا سکتا ہے مارکیٹ میں تو وہ بینک اسلامی بینک بہرین کو یہ سلم کی بنیاد پر ایلیمونیم کی فروخت کا مہائدہ کرتی ہے حکومت اور اس طرح سے وہ فنڈز حاصل کرتی ہے جو ان کو اپنے پروجیکٹس کے لیے درکار ہوتے ہیں بہرین اسلامی بینک دیگر فائننشل انسٹوشنز کو سلم سارٹیفیکیٹ فروخت کرتا ہے اور اس طرح سے ان کو بھی اس انیویسمنٹ میں شریک بنا لیتا ہے یا پارٹنر بنا لیتا ہے جب گورنمنٹ وہ ایلیمونیم حاصل کر لیتی ہے تو بہرین اسلامی بینک گورنمنٹ کو اپنا ایجنٹ نومینیٹ کرتا ہے اس لیے کہ حکومت کے پاس بائرز پہلے سے موجود ہوتے ہیں تو حکومت بہرین اسلامی بینک کی ایجنٹ کے طور پر وہ ایلیمونیم فروخت کر دیتی ہے اور جو بھی ریونیو حاصل ہوتا ہے وہ بینک کے حوالے کر دیا جاتا ہے تو اس طرح سے حکومت اپنا کام چلاتی ہے کہ اس کو ایڈوانس میں فنڈز حاصل ہو جاتے ہیں اور بہرین اسلامی بینک کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جتنی قیمت پر اس نے ایلیمونیم خریدا ہوتا ہے اس سے زیادہ قیمت پر فروخت ہونے کی وجہ سے اس کو ایڈیشنل پروفٹ حاصل ہو جاتا ہے تو اس طرح سے یہ سلم کی بنیاد پر حکومت فنڈ ریزنگ کر کے اپنے کام چلاتی ہے اور فائنینشل انسٹویشنز کو بھی یہ موقع مل جاتا ہے کہ وہ اپنے سرپلس فنڈز انویسٹ کر کے پروفٹ حاصل کر سکیں اور ڈیپوزٹرز تک ٹرانسفر کر سکیں موسیقی